اسلام علیکم ناظرین آج جو ہم آپ سے شیئر کرنے جانے ریسپی اس کا نام ہے چرکن سرسی گڑھائی بہت کم انگریڈینٹس تھی تیار ہوتی ہے لیکن بہت زبردست ہوتی ہے آئیے شروع کر دیں ایک گڑھائی لے کے اس میں ہم آئل ڈالیں گے آئل ایک کپ کے برابر ہونا چاہیے کیونکہ اس میں آئل ذرا زیادہ ڈالتا ہے اب ڈیٹھ کلو مرگی ہمارے پاس ہم نے اس آئل میں وہ ڈال دی ہے اور اس کو آئل میں ہم اچھی طرح بھونیں گے اس میں ہم دو چمچ لیسن ادھرک کا پیس ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس بے ضائع کرنے مک آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈالیے گا اب ہم اس کو ڈھک کے کھڑا کر دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پانچ سے چھ منٹ بعد جب ہم اس کا ڈھککن ہٹائیں گے تو دیکھیں اس کا پانی سوپنا شروع ہو گیا ہے اب اس کو آئل میں ہم اچھی طرح بھوننا شروع کریں گے دیکھیں اس میں سے آئل الگ ہونے لگ گیا ہے پانے خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر جو کہ آٹھ سے دس کے قریب ہیں ہم نے اس کو درمیان میں سیادھا کر لیا ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے رکھیں گے یہ اور اس کو ڈھک کے کھڑا کر دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اب پانچ سے چھ منٹ بعد ہم اسے اتار کے چیک کریں تو دیکھیں اس کے چھلکہ بہت آسانی سے اتار رہا ہے اس کا چھلکہ اتار لیں گے سارا ہم اب اس کو ہم مکس کریں گے مرغی کے اندر اچھی طرح تاکہ ٹماتر میش ہو جائے بلکل اب اس میں ہم آٹھ سے دس ہری مرچن آلیں گے اس کو بھی ہم اس میں مکس کریں گے اس میں جمع شلائیں گے لیکن اس کے تھوڑی بعد ہم اس کو ڈھک کے کھڑا کریں گے اب تین منٹ بعد ہم نے اس کا ڈھکنا کھولا ہے دیکھیں ٹماتر اور مرچیں اچھی طرح سے مکس ہونا شروع ہو گئی ہیں اب ہم اس کو فل آنچ پہ بھون لیں گے دیکھیں اس کا گھی نکل آیا ہے اس ٹائم پہ ہمیں چمچ کالی مرچ کا ڈالیں گے پسی ہوئی کالی مرچ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس میں اس کو اچھی طرح بھونیں گے دیکھیں آئل اس کا نکلنا شروع ہو گیا ہے اب یہ تیار ہے اس میں کٹی ہوئی ادرک اور دھنیا ڈالیں گے ہم اور اس کو مکس کر دیں گے دیکھیں ہماری یہ کڑھائی تیار ہے یہ بہت ٹیسٹی بہت مزیدار ہوتی ہے بہت کم چیزوں مثالوں سے تیار ہوتی ہے آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا یہ بہت مزیدار ہے انشاءاللہ یہ ریسپی میں ملیں گے اوکے اللہ حافظ